اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں ہر نعمت سے نوازے کسی سے محروم نہ رکھے خواب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انام و قرام ہوں یا اللہ خود اپنا دیدار کروائیں اور اپنے حکم سے دیں تو میرے پیارے بچوں آمین کہتے ہوں گے امید ہے سن کے تو آپ بقیہ ویڈیو کو سننے سے پہلے آپ لائک کیجئے اور ایوش فاطمہ جامعہ شدل نل بنات چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکم پہ کلک کیجئے جزاکم اللہ خیر شکریہ تو آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود کشید کرنے والا کافر نہیں ہوتا جہنم میں ہی نہیں پھینکا جاتا اس کی بھی معافرت ہو سکتی ہے وہ کیسے سننی چیئے پیرے پیارے بچوں بعض اوقات حزیز و قارب کی اتنی تکلیف دی ہوئی ہوتی ہے کہ بندہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے بعض اوقات صدمات ایسے ہوتے ہیں کہ برداشت نہیں بندہ کر سکتا تو اللہ تو دلوں کے رات جانتے ہیں وہ دل کو مضبوطی بھی دینے پہ قادر ہیں اور دعاوں سے بخشیش بھی ہو سکتی ہے ہم میرے پیارے بچوں آتے ہیں اصل واقعے کی طرف حضرت جابر رسی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ تفیل بن عمرل دوسی تفیل بن عمرل دوسی رسی اللہ تعالیٰ انہو اپنے قبیلہ کی طرف حجرت کرنے کی درخواست لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مضبوط قلعہ اور محافی جماعت کی طرف حجرت کرنا منظور فرما سکتے ہیں راوی کہتا ہے کہ زمانہ جہلیت میں قبلہ دوس کے پاس ایک قلعہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوش نصیب بھی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انسار کے لیے مقدر فرما دی تھی ان کے ساتھ جانے کے لیے انکار کر دیا جب آز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ حجرت کی تو تفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قوم کے ایک اور شخص نے بھی ساتھ ساتھ حجرت کی اتفاق یہ کہ مدینہ کی آب و ہوا انہیں معافق نہ آئے مدینہ کی آب و ہوا معافق نہ آئے اس سے لوگوں کو معافق نہیں آتی ان کا رفیق جو چھاتھی تھا وہ بیمار پڑ گیا تکلیف اتنی زیادہ بیمار ہو گیا اور تکلیف پرداشت نہ کر سکا جب وہاں کی فضا معافق نہ آئی تکلیف پرداشت نہ کر سکا اس نے اپنا تیر کو نکالا اور نکال کر اپنی انگلیاں جو تھی وہ کٹ انگلیاں کٹ لیں اب انگلیاں سے اتنا خون بہا کہ اس کی وفات ہو گئی تفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا تو صورت ان کی بہت اچھی تھی اتنی پیارے خوبصورت ماشاءاللہ لیکن ہاتھ دھنکے ہوئے تھے ہاتھوں پہ لپٹا ہوا تھا کچھ دریافت کیا کہ تمہارے پروردیگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے جواب دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی برکت سے مجھے بخش دیا گیا اللہ وعالم کی برکت یہ پیغمبر کی برکتیں جو پیغمبر کے پیروکار ہیں جیسے پیز و لفکار احمد ہیں مفتی آسم ہیں بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں دین کے لیے محنتیں کی ایسے لوگوں کی برکتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے برکت سے مجھے بخش دیا گیا پھر این سے پوچھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو کیوں دھانکے ہوئے ہو کیوں نظر نہیں آ رہے اس نے کہا مجھ سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم نے جو خود بگاڑا ہے ہمیں ہم اس کو نہیں سنبھاریں گے جو تم نے خود بگاڑا ہے ہم اس کو نہیں سنبھاریں گے تو فیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خواب دیکھا تو اٹھے جلدی سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنا خواب سنایا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خواب سنا تو دعا فرمائی اے اللہ ان کے ہاتھوں کو بھی بخش دے اے اللہ ان کے ہاتھوں کو بھی بخش دے تو میری پیارے بچوں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ معافرت بھی تجزیہ تقسیم پٹوارا ہو سکتا ہے یہاں معافرت نے تفیل کے رفیق کے سارے جسم کو تفیل کے رفیق اس کے ساتھی تفیل کے ذریعے اب اس کے ساتھی کے سارے جسم کو تو گھیر لیا تھا امانتِ اللہی میں بھیجے دست اندازی کے وجہ سے ان کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا گیا تھا باقی سارا جو تھا وہ جسم لیکن ہاتھوں کو چھوڑ دیا گیا تھا یہ شخص کیا ہی خوش نصیب تھا کہ اس کے مقدر میں رحمت العالمین کے سامنے وہ آ گیا اور آپ کے مبارکات اس کی سفارش کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکات دعا کے لیے اٹھ گئے پھر کیا تھا کہ رحمت نے اس کی رگ رگ کو بھیر لیا رگ رگ کی بخشی ہو گئی میرے پیارے بچوں اسی طرح جب ہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے دعاوں کی طلب رکھتے ہیں میری ایک ہمسائے میں بچی تھی میرے بچوں آج اس کا بھی واقعہ مجھے یاد آیا وہ اتقاف میں میرے ساتھ بیٹھی دس دن اس بچی نے بلکل مجھے میرے گھر میں کوئی تکلیف نہ دی نہ اس کا کوئی مجھے گنگی کرنے کا بال نہ سر آیا کوئی گن نہ پھلایا ساکھ ستری اور ہر چیز کو سلی کے سرکھے دس دن گزارے اور کوب عبادت مقابلے سے کرتی اور ایک دن بیٹھے بیٹھے اسی طرح عرص ہوئی کہ امی چان اگر میں فوت ہو گئی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ اس کی بخشیت فرمائے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا تو آنکھوں میں آنسو تھے پندرہ دن بعد اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کچھ دنی بعد تو میرے بچوں اتنی اللہ سے رو رو کے دعائیں ساتھ کرتی تھی میرے پیارے بچوں میں نے آگے سے جواب دیا بیٹا پتہ نہیں پہلے میں نے جانا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا وہ ہمیشہ جب دس دن ہماری ملاقات ہوتی رستے میں گزرتے گھر کے دروازے سے تو اس کی آنکھیں میری طرف حسرت کی نظر ڈال دیتی کہ یہ بچی کچھ مانگ رہے ہیں آپ یقین جانو کچھ ایسی صورتحال تھی گھر کی کہ کسی نے حوصلہ اس کا نہ بڑھایا بچی نے یہ جو گولیاں تھی وہ کھا لی جو گندم میں رکھنے والی لیکن وہ دعاوں کا سیلہ تھا وہ اتقاف کی برکتیں تھی کہ میں اسے بہت محبت کرتی تھی تین دن وہ زندہ رہی اور اس نے جو آیت کریمہ کا ورد کیا اور آنکھیں شرم کے مارے کھولتی نہ تھی لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت پہ پورا یقین ہے کہ میری اس بچی کی بکشی شوق ہوئی ہوگی نمازوں کی پوباند ماں کی فرما بردار پاک کی فرما بردار ماں باپ آج تک اس کے لیے خون کیانسور ہو رہے ہیں وقتی طور پہ ہم سب کو ایک دوسرے کے دوپ کو سمجھنا چاہیے سنبھالنا چاہیے نہیں تو ایسے قیمتی بچے ہمارے ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں اللہ اس بچی کی بکشیش فرمائے سب سے وہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہی تھی اور میرے بچوں اس کی وہ حسرت کی نظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں دن رات اس کے لیے ہاتھ ہٹھوں اللہ ان کو قبولیت کا شرف دے دے جزاکم اللہ کیر باقیر الدوانا انہا الحمدللہ ربی اللہ